تمام نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے عبداللہ دعا خانہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں اس سے آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باہ آسانی سب سے پہلے ملتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حکیم حمد افضال کنبو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا خانہ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں پہرے دوستو آج ہم جس ٹاپک میں بات کریں گے وہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے تمام نوجوان بوڑے مرد پریشان ہیں یعنی ایک اصحابی کمزوری ایک ایسا مرض ہے جس میں تقریباً بے پورا جسم جو ہے وہ بیپ ہو جاتا ہے تھکاو اور سستی اس کے علاوہ جو آج میں آپ کو نسکہ بتاؤں گا وہ اصحابی کمزوری کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری نمردی اور جراسیموں کو بھی جو ہے وہ پورا کرے گا ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ظاہرش ہے جس دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیپن کے بٹن کو ضرور پریش کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکیں دوستو اگر آپ تخم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی منی کو بڑھانا چاہتے ہیں جراسیم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو تخم کھانے کی ضرورت بڑھے گی یعنی بیچ کو پیدا کرنے کے لیے بیچ کھی کھائے گے تو آپ کی یہ قوت ہے وہ بحال ہوگی آج میں آپ کو جنسکہ بتاؤں گا مجرہ سیم مردانہ کمزوری جسمانی کمزوری کے لیے تہائی مجرد اور یہ جو نسکہ ہے یہ گرمیوں اور سردیوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا طریقے کا جو فرق ہوگا اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پدام لینے ہیں کاجو لینے ہیں پستہ لینا ہے اکھروٹ لینا ہے اور اس میں آپ نے کھوپرا گری لینی ہے یہ آپ نے پانچ چیزیں لینی ہے برابر وزن لے کے اس کو الگ الگ یہ ایک چیز آپ کیا رکھنا کہ اس کو آپ نے گرینڈ نہیں کرنا آپ نے الہیدہ الہیدہ چٹو میں یا کسی چیز میں اس کو کوٹ کے اس کو برابر و مقدار میں لے کہ کوٹ کے اس کا صفور بنا کے مش کر کے رکھ لینا اب طریقہ کیا اس کا دیکھ لیں گرمیوں میں اور سردیوں میں اس کا استعمال جو ہے مختلف ہے چیزیں جس ہی میں ہیں تو کرنا کیا ہے آپ نے یہ چیزیں آپ لینی ہے گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کلو دودھ لینا ہے اور اس میں آپ نے دو چمچے بر کے اس میں ڈال دینے ہیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو چولے کے اوپر رکھ دیکھ اس کے نیچے آگ جلا دینے ہیں اس کو اتنا کہ آپ نے اس کو آپ اتنا کہ بوائل کرنا ہے کہ جب اس کا دودھ آدھا رہ جائے یعنی آدھا کلو میں پا رہ جائے اگر پاو دودھ باقی بچے گا تو آپ نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریز میں رکھ دینا ہے یہ صبح اٹھ کے خالی پیڑ آپ نے اس کا ناشتہ کرنا ہے یہ ہے گرمیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ اب سردیوں میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے اسی فارمولے کے ساتھ بنانا ہے اور کھانا ہے آپ نے نیم کر گرمیوں میں تھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے رات کو آپ نے رکھ دینا صبح کھانا ہے اور سردیوں میں آپ نے تازہ بنانا ہے اور صبح شام تازہ کھانا ہے میں انشاءاللہ آپ کو گرنٹی کا ساتھ کہتا ہوں یہ نسکہ آپ پندرہ دن استعمال کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو ضرور مزہ آئے گا جسمانی کمزوری کے لیے بھی آپ کی یہ مسئلہ ہیں وہ بدور ہو جائیں گے اس کو لازمی استعمال کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم